ناظرین آج ہمارے ساتھ خالص سنیم ملک صاحب ہیں جو کہ سینٹر کنوینڈ ہیں پاکستان پولٹی ایسوسیشن کے اس کے ساتھ ساتھ یہ فارمر چیئرمن بھی ہے پاکستان پولٹی ایسوسیشن کے اور اپنے دور میں اور مجیدتہ دور میں یہ پاکستان پولٹی ایسوسیشن کے ہر اس ایون میں شرکت کرتے ہیں اور نہ صرف شرکت کرتے ہیں بلکہ اچھا خاصا ان کے ساتھ ورکنگ کرتے ہیں تاکہ کسی بھی ادارے کو خاص ہوئے یہ سپاس جو ہے سپیشل پرسنٹ آٹو ساریسز ان کو کسی کسی کو پرابنہ ہو ان کا یہ بھرپور اور وہاں جے بڑے ان کے انیشیٹریٹ ہیں میں آج ابھی آپ سے بات کراتا ہوں خالص ملک صاحب سے جو آپ کو اس کے اغراض و مقاصر دزائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو آج سپیشل پرسنٹ کا پرگرام ہو رہا ہے اس حصے میں ہم نے پاکستان پولٹی ایسوسری نے فیصلہ کیا کہ ان کو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ریلی انہیں جا رہی ہے جو کہ ہم سپیشل پرسنٹ کے لیے پاکستان میں پہلی ریلی کر رہے ہیں تو پاکستان پولٹی ایسوسری نے کے پاس یہ آئے اور ہم نے ان کے ساتھ پورے تعاون کا یقین در آیا اور ہم نے ان کو بولا کہ ہم انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہوں گے آپ کے کاز کے لیے آپ کے مشن کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو بتاتا چلوں پاکستان پولٹی ایسوسری ہر سید مند اور اچھے ایونٹ میں شرکت کرتی ہے جس میں سے عوام کی فلاہ و بابود کا انصر شامل ہو کیونکہ ہم نعرہ یہ نعرہ ہے کہ ہم بنا رہے ہیں سید مند پاکستان اور ہم ان ایونٹ کے ذریعے اپنے عوام تک پہنچ کر اور ان لوگوں کو سپورٹ کر کر اس اپنے نعرے کو ہم سچا ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں سید مند پاکستان کیونکہ ہماری جو پرڈکٹ ہے انڈا اور مرگی اس کے بارے میں ہم عوام کو یہ اگائی دے رہے ہیں کہ اچھی غزان نعمت خداوندی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک اچھا اچھی خوراک ہوگی اچھا جسم ہوگا اچھا جسم ایک اچھا سید ہوگا ٹھیک ہے نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سسنے میں یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے یہ انشاءاللہ کافی اچھا ایونٹ ہے اور ہم اس میں برکورتی شرکت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چل کے جتنے بھی اچھا ایونٹ ہوں گے جتنے بھی جس میں عوام کے لیے بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں گے ہم ان کا پوری طرح ساتھ دیں گے خضا کے موجودے لیڈر جہاں چیئرمنڈ ڈاکٹر عصم صاحب ان کے حوالے سے کچھ کہیں گے دیکھیں جی ڈاکٹر محمد عصم صاحب ہمارے اس سال جب چیئرمنڈ بنے تو انہوں نے یہ میری ذمہ داری لگائی کہ آپ نے تمام یہ جو ہمارا نعرہ سلوگن ہے ہم بنا رہے ہیں سیت محمد باکستان اس کو آگے بڑھانا ہے یہ جب میں نے ان کے سامنے یہ پجویز رکھی سپاس والوں کی طرف سے جو ہمیں ریکویسٹ کی گئی تھی سپانسرشپ کی تو انہوں نے لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے اس کی گو ایڈ کا کا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمنڈ ہیں ان کا بڑا ویژن ہے وہ بڑے ویژن والے بندے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ویژن والے بندے ہمارے اگر لیڈر ہوں گے انشاءاللہ ملک ترقی بھی کرے گا اور ہر لحاظ سے ہر شعبے میں ترقی کریں جس طرح پاکستان پورٹی اسوسیشن کو ان کی شکل میں ہمیں ایک لیڈر دیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اندھا تلہ اسی طرح درستے اداروں میں بھی ایسا لیڈر دے جن کا اتنا ویژن ہے جو کہ ہر وہ ہر فلائی کام ہر وہ اچھا کام پورٹی اسوسیشن کے آپ دیکھیں اس سال پورٹی اسوسیشن نے جو جتنا کام کیا ہے یہ سارا انہی کی زیرے نگرانی انہی کی زیرے قیادت ہی یہ ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ خالص صاحب آپ کا ساتھ یقین ہے آپ ایک اچھا انیشئیٹر دیتے ہیں اس میں میڈیا کا کرداری سور سے بھیان کریں گے کیا آپ کے ساتھ شانہ پہشانت چلتے ہیں دیکھیں جی روز ٹی وی تو ہمارے اپنا گھر کا ٹی وی ہے سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ جتنا ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ ہے ہم سمجھتے ہیں جتنا بھی اپریشیئٹ روز ٹی وی کو کیا جائے وہ کم ہے اور باقی میڈیا بھی ہمارے ساتھ بلکل پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہمارے شانہ بشانہ چال رہا ہے پرنٹ میڈیا میں دیکھا ہے ہمیں انہوں نے بہت ہی یعنی کہ ہمارے ساتھ دیا ہمیں اس ایک حصلہ دیا اور ہمارے کمپین جو تقریباً دو مہینے چلتی رہی بریٹ میڈیا پہ اس میں تمام میڈیا چھوٹے سے چھوٹے اخبار سے دیکھیں بڑے سے بڑے اخبار تک ہم سے بہترین تعاون کیا ہے اس طرح جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ ہمارا بہترین تعاون کر رہا ہے کیونکہ یہ کاز جو ہماری کاز وہ ہماری نہیں ہے وہ صرف پولٹی کے وہ عمام کیلئے ہم کر رہے ہیں آپ یہ یقین کریں جو ہم کہہ رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں صحت منت پاکستان اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس قوم کو خوراک کے معاملے میں خود کفیل کرنا ہے پروٹین کے معاملے خود کفیل کرنا ہے اور ہر وہ یعنی کہ کوشش کرنی ہے کہ جس میں ہم اپنے عوام کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ اچھی خوراک نعمت خدا مندی ہے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سمجھ کے اس پر استعمال کریں اور اپنے جسم اور اپنی صحت کا خاص کہہ رکھیں ہم آپ کی موجودی سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو مقلبی عمر آتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ اس کے اندر ہار مند ہے یہ نقصان دیا یہ کیا ہے اس کے معاملے میں عوام کو تھوڑی سی آگاہی دیں ہمارے دیکھیں جی میں ہم نے اس کے سلطے میں اپنی فیس بک کو اپنے جو ویب سیٹ ہے اس پر کافی حد تک کام کیا اور عوامل کو یہ شعور دلایا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں اور یہ بلکل اس کا غلط اپنے فاہوں پر مبنی ہیں اور الحمدللہ وہ کافی حد تک کاؤنٹر ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی جو بات ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا شکار ہمارے چیف جست صاحب بھی ہوئے تھے انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر چلنے والی ان ویڈیوز میں خبروں کو دیکھتے ہوئے سو موٹر ایکشن لیا انہوں نے بڑے ہائی لیول کی کمیٹیاں بنائی کہ جنہوں نے پاکستان کی سب لبارٹری سے ٹیسٹ کرائے باہر کی لبارٹریوں سے ٹیسٹ کرائے اور ہمارے پورے پاکستان میں سے سیمپل کمیٹیوں نے کٹھا کیا آپ یہ دیکھیں کمیٹی کی امیت کا اندازہ گئے کہ کنگ ایڈورٹ کالیج کے وائس چانسٹر ہیں یا پرنسپل ہیں یا وائس چانسٹر ہیں وہ ان کی سربراہی نے یہ کمیٹی بنائی اتنے ہائی لیول کی کمیٹی ہے بنائی اور ہمارے ملک کے جو جیئیت قسم کے وکیل ہیں ہکلا ہیں ان کی سربراہی میں اور گورنمنٹ سرمنٹ کے سیکٹی لیول کے لوگوں کی سربراہی میں یہ کمیٹیاں بنائی جنہوں نے پوری تقریباً ڈیٹ سے دو مہنے تحقیقات مکمل کر کے جب سپریم کورٹ کو پیش کی اور چیر جسٹر صاحب نے ہمارے تمام اس منفی پراپر گنڈے کو اپنا غلط قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس مرگی کا گوشتہ ہے یہ صحت کے لیے بلکل اس نام کے تحقیق ہے اور فیڈ میں کے مطلب میں نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اچھی جسٹرز کے اس وقت موٹر نوٹس کے بعد ہمارے پاس ہمارے سوشل میڈیا میں کیونکہ اب ہمارے پاس ایک جواز آ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی غلط افوائیں پھلا کر عوام کو ایک اچھی نعمت سے دور رکھتے ہیں بہت سکتے ہیں